موترم لیفٹینن گورنر جناب منوچ سینہ صاحب نے کہا ہے عام غریب مزدور کسان کو تنگ نہیں کیا جائے گا عام انسان کو اس جو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے جو سرکاری زمین اوپر جو غلط طریقے سے قبضے کی ہیں لینڈ مافیا نے یا رسوق دار لوگوں نے اس میں سیاست دان ہو سکتا ہے یا کوئی سرکاری بابو یا پولیس کے لوگ آئی اے ایس آئی پی ایس کے پی ایس کے ایس اگر کسی نے اپنی پوزیشن کا میس یوز کر کے سرکاری زمین اوپر قبضہ کیا ہے یا لینڈ مافیا جنہوں نے پٹواری غردہ ور اور تصیل داروں کے ساتھ مل کر زمین اوپا ٹائٹل آف لینڈ چینج کیا اور غریبوں کو معصوم لوگوں کو شاریف لوگوں کو پیسے دے کر وہ زمینیں غلط کاغذ تیار کر کے بیچی ان کے خلاف کاروائی ہوگی عام کسی انسان کو چاہے وہ جمہو کا ہے یا وادی کشمیر کا ہے ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا سرکار ایک پالیسی بنا رہی ہے اور ایسے تمام لوگوں کو اس پالیسی سے فائدہ ہوگا جن کے پاس تھوڑی تھوڑی زمین ہے لیکن جو بڑا لینڈ مافیا ہے جنہوں نے غنڈا گردی کی جال سازی کی کالا بزاری کی چور بزاری کی ان کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں نے جو دھاندلی مچا کے رکھی تھی اس دھاندلی کے خلاف کاروائی ہوگی جس طریقے سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ گریب لوگوں کو نہیں ستا جائے گا وہیں بنیحال میں بہت ساری جو دکانیں ان پر جو ہے تالہ لگا گیا دیکھیں گورنر صاحب نے خود کہا ہے کہ چھوٹے غریب مزدور کسان کوئی سرکاری ملازم جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے دو مرلے چار مرلے پانچ مرلے دس مرلے کوئی زمین لی ہے کھری دی ہے ایسے لوگوں کو سرکار ایک پالیسی بنا کر ان کی حفاظت کرے گی لیکن جو بڑے لینڈ مافیا ہے جنہوں نے چور بزاری اور کالا بزاری کی ہے جنہوں نے غریب لوگوں کو کے ساتھ دھوکہ کیا ہے غلط زمینوں کے کاغذ دکھا کر غلط جھوٹے کاغذ تیار کر کر زمینیں بیچی ہیں ایسے لینڈ مافیا کے خلاف کاروائی ہوگی وہیں بنیحال کی بات کرے اور بنیحال میں بھی ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے وہ لوگ گئے ہیں ان کے سارے ریکارڈ چک کیے جا رہے ہیں کسی غریب مزدور کو تنگ نہیں کیا جائے گا کسی عام انسان کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور ہم نے دیکھا ہم نے ہر انسان سے بات کر رہے ہیں ہم بنیحال کے لوگوں سے بھی بات کریں گے رہی بات یہاں سنجما اور بٹھنڈی کی میں جس دن سنجما اور بٹھنڈی کے یہاں لوگوں نے احتجاج کیا تو ہم نے پتہ لگایا وہاں صرف پانچ لوگوں کو نوٹیسیز گئے تھے صرف پانچ لوگوں کو لیکن جن پانچ لوگوں کو نوٹیسیز گئے انہوں نے باقی سب کو غمرا کیا استیال انگیزی کی کہ آپ کے گھروں کے نوٹس آنے والے ہیں ان کو ڈر آیا تو جو شریف لوگ ہیں معصوم لوگ ہیں بے گناہ بے قصور لوگ ہیں وہ ڈر گئے اور وہ سب سڑکوں پر نکل گئے اور پھر ان یہ جو بڑے لوگ ہیں جن کو نوٹیس گئے تھے انہوں نے غلط طریقے سے وہاں پتھر بازی کروائی وہ ساری چیزیں غلط تھیں جب میرے نوٹس میں یہ چیز آئی تو میں نے Honorable Member Parliament جناب انجنئر غلام علی خٹانہ صاحب کو فوراں وہاں بٹھنڈی جہاں یہ موقع واردات یہ سارا مسئلہ ہوا وہاں ان کو بھیجا Member Parliament جناب انجنئر غلام علی خٹانہ صاحب وہاں پہنچے دو دن وہ بٹھنڈی اور سنجواں کے لوگوں کے ساتھ رہے ان کی بات سنی ان کو سمجھایا اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے گئے انہوں نے بات سمجھی میں یہاں نہیں تھا میں دلی جو نیشنل ہائی وے اکثر بند ہوتا ہے فور لائن جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے کیا کچھ کہیں بڑی تیزی سے نتن گھٹکری صاحب نے کام کو آگے بڑھانے کا عہد کیا ہے اس کے فنڈنگ بھی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس تیز رفتار سے اب کام شروع ہوا ہے جمو سرینگر نیشنل ہائی وے کی وائیڈننگ کا کام اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہیں بھی کوئی دکت پرابلم ہے وہ دور کر دی گئی ہیں ڈیولمنٹ کے اوپر ہمارا فوکس ہے گاؤں ہو شہر ہو جگہ جگہ بجلی پانی سکول سڑک ہسپٹل بڑے پیمانے پر ڈیولمنٹ کا کام چل رہا ہے گاؤں گاؤں میں جل جیون مشن سے گھر گھر میں پانی پہنچایا جا رہا ہے میڈیکل کالج ایمز اونتی پورا میں ایمز جمو کے سامبہ میں میڈیکل کالجز سب تیار کر کے ڈیولمنٹ کے کاموں کو موڈی سرکار بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے موسیقی